الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سیرات مستقیم گوجرہ والا جامع مسجد رضا مجتباہ میں جمعت المبارک کے موقع پر اول الانبیاء وآخر الانبیاء علیہ السلام کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لحاظ سے ہماری مسلسل گفتگو چل رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی ختم نبوت اور آغاز نبوت عطا نبوت ثبوت نبوت وجود نبوت انعقاد نبوت اس کے لحاظ سے ہمارے خطبات جمع بھی ہو رہے ہیں اور اس کی علاوہ روزانہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو کہ اس سے پہلے پندرہ پارٹ مکمل ہو چکے ہیں یہ سولوہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں انہوں نے قرآن و سنت سے جو رسالت کے لحاظ سے عقیدہ سمجھا اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمیں اس کے تحفظ کا موقع ملا ہے اور اس کا تحفظ ہمارے حصے میں آیا ہے حضرتِ مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی انہوں نے مکتوبات شریف میں اس مسئلے پر بحث کی تو یہ جلد اول جو مکتوبات شریف ہے اس کے اندر ایک سو چار صفے پر مکتوب نمبر دو سو نو کے اندر انہوں نے وضاحت فرمائی وہ مضمون سارا تو بڑا لمبا ہے میں صرف اس سے دو تین جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مکتوب فارسی میں ہے اس وقت برے صغیر میں جو بولی جاتی تھی رائج دفتری طور پر سرکاری طور پر اور علماء کے اندر فتوہ میں وہ یہی زبان فارسی تھی اس واسطے مجدد الفثانی جو ہیں ان کے خطوط اور مکتوبات بھی فارسی میں ہیں یا عربی میں ہیں پھر ان کا بعد میں ترجمہ کیا گیا آپ فرماتے ہیں نبوتے کے پیش از خلق حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام وہ نبوت کہ جو حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیش کا مطلب ہے پہلے پیش جس طرح کتاب کے شروع میں ہوتا ہے پیش لفظ تو پیش کا مانا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے پہلے خلق کا مانا ہے تخلیق پیش از خلق حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام آسرور راہ سل بودا یعنی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کا آسرور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل بودا اب حاصل کا لفظ بھی ہماری زبان میں پنجابی میں اردو میں اس میں کوئی ابحام نہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ فلان کو یہ چیز حاصل ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس منصب پر فائز ہو چکا ہے اور یہ مرتبہ اس کو حاصل ہو چکا ہے تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت حاصل ہو چکا تھا اور یہ جو مرتبہ ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی مجدد صاحب کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خبر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کس طرح کہتے ہیں وعزان مرتبہ خبر دادا وگفتہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور کہا خبر دی اور کہا کیا کہا کیا فرمایا کنت نبیم و آدم بین المائی والطین مجدد صاحب کہتے ہیں یہ سرکار نے خود خبر دی اگرچہ یہ روایت بالمانہ شمار ہوگی یعنی اصل کنت نبیم و آدم بین روح والجسد یعنی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل بودہ نبوت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش از خلق آدم آنسرورہ نبوت حاصل بودہ کس دلیل سے کہتے ہیں سرکار نے خود خبر دی ہے کیا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی اب یہ ہمارے اکابر ہیں ایک ایک کر کے جہاں سے بھی تم ڈھونڈوگے تو یہی نظریہ ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو سارے نبیوں کی تخلیق سے بھی پہلے دے دی گئی تھی اور آپ نے کار نبوت نبوت کا جو منصب اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کا جو کام ہے انسانوں کے لحاظ سے ان کی رہنمائی کے لحاظ سے دنیا میں وہ آپ نے چالیس سال پر جب وحی آئی تو پھر کار نبوت شروع فرما دیا ایک نبوت جو ہے وہ بوقت ولادت بھی تھی اور اس سے پہلے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہو چکی تھی اب اس میں پیچھے کون سی گنجیش باقی رہ جاتی ہے کہ لفظ حاصل حدیث کی روشنی میں مجدد صاحب بول رہے ہیں حاصل کہ نبوت حاصل ہو چکی تھی تو یہ سو فی صد جو تشریح ہے حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ کی عطائے نبوت کے لحاظ سے اسی موقف کو آج ہم اجاگر کر رہے ہیں اور دوسری طرف ابن تیمیہ ہو مودودی ہو یا بہت سے نجدی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ چالیس سال سے پہلے نبی تسلیم نہیں کرتے بلکہ جو مودودی کی عبارتیں ہیں وہ تو بڑی نازیبہ ہیں یہاں تک کہ ماز اللہ کے ایک چرواہے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا اور ہم مانتے ہے کہ عالم ارواح میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ سلم سے کیا گیا اور سوال کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو سب اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں یعنی حدیث کے لحاظ سے یہ جو الفاظ ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے لئے نبوت ثابت کب ہوئی اور آپ نے فرمایا کنتو نبی وآدم بین الروح والجسد کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بین بین تھے یعنی ابھی ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس کو علماء نجد بھی اس کو صحیح مانتے ہیں اس کی سند پر اس کے لفظوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو آگے مانے کے لحاظ سے یہاں جھگڑا کیا جاتا ہے کہ کنتو کا ابن تیمیہ نے مطلب دیا کون کتابی یعنی کتابت میں لکھنے میں میں اس وقت بھی نبی تھا لکھائی کے اندر یا کون علمی اللہ کے علم کے اندر میں اس وقت بھی نبی تھا اس طرح کر کے انہوں نے گنجائش نکالنے کی کوشش کی جبکہ دیگر حدیث کے الفاظ اور سوال کے الفاظ جو ہیں وہ بتفصیل بتاتے ہیں کہ اس تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے سب سے پہلے اس کے لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ سوال کیا صحابہ نے رضی اللہ تعالی نم پندرمی صدی میں سوال نہیں ہوا سوال کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صحابہ کے سوال کرنے پر بھی دلیل بنتی ہے سوال کرنے پر بھی دلیل بنتی ہے بلا تشبیع و تمثیل اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم اس مسجد کے خطیب کب بنے تو اس میں سوال کرنے والے کے لحاظ سے یہ تو ماننا پڑے گا کہ تم اس سے پہلے پیدا بھی ہوئے تھے خطیب بننے سے پہلے اور پھر تم اتنے کابل بھی تھے کہ تم خطیب بن سکو لیکن وہ بندہ ان پرانے لوگوں میں سے نہیں نیا آیا ہے یہ پرانے حضرات تو جانتے ہیں کہ میں خطیب یہاں کا کب بنا تو وہ نیا ہے وہ دو باتوں کا اقرار کر رہا ہے سوال کے اندر بھی کہ اس مسجد کی خطابت سے پہلے میرا وجود بھی تھا اور میں خطابت کا جو وصف ہے اس سے متصف بھی تھا کہ میں تقریر کر سکتا تھا صرف وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو میں مانتا ہوں لیکن آپ مجھے ڈیٹ بتائیں سن بتائیں سال بتائیں وقت بتائیں کہ جب آپ اس مسجد کے خطیب بنے یہ سمجھ رہی ہے سب کو یعنی اس سوال میں جو مثال کے اندر ہے بلا تشبیح و تمثیل اس سوال کے سمجھنے میں اب ہر بندے کو سمجھ رہی ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے گا تو سوال کرنے والا دو چیزیں پہلے مانتا ہے ان دونوں میں بندہ مجھے بکی شریف سے لے کے آیا یا جس نے پہلا جمع یہاں میرے ساتھ پڑا وہ اگر یہ کہ تم خطیب کب بنے اس مسجد کے اب یہاں اس بندے کے لحاظ سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا یہ عجیب بندہ ہے یہ ہی تو لے کے آیا تھا یہ ہی تو پہلی تقریر سننے والا ہے یہ ہی تو شروع سے ساتھ ہے اور یہ ہی پوچھ رہا ہے کہ تم اس مسجد کے خطیب کب بنے کہ مجھے معلوم نہیں آپ بتاؤ تو یا تو کہا جائے گا کہ اس بندے کا دماغ ٹھیک نہیں یا یہ کہا جائے گا کہ وہ مزاق کر رہا ساتھ کر رہا ہے کہ بات جانتے ہوئے پھر پوچھ رہا ایسے ہی ہے نا اب بلا تشبیع و تمثیل سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے جن میں سے کچھ کی تو ولادت بھی سرکار سے پہلے کی ہے جن کے ہوتے ہوئے سرکار دنیا میں تشریف لائے اور پھر جن کے ہوتے ہوئے سرکار نے اعلان نبوت کیا اور اب پوچھتے کیا ہیں متا وجبت لکن نبوہ اور ہیں وہ زمانے بھر کی اکلیں ان کی اکل پہ قربان ہیں وہ کہ ان سے بڑھ کے کوئی ذہین نہیں ہیں وہ کہ ان سے بڑا کوئی سمجھ دار نہیں اب ان کے سوال کو صحیح ماننا ہے اس لئے بھی صحیح ماننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کے یہ سند دے دی امت کو کہ میرے صحابہ کا سوال فضول نہیں میرے صحابہ کا جو سوال ہے بے مانا نہیں یہ صحابہ کا سوال جو ہے اسے فالتو ہے اگر اس میں معاذ اللہ کوئی گڑ بڑ ہوتی تو سرکار فرماتے یہ بات پوچھنے والی نہیں کیوں پوچھتے ہو یا فرماتے کہ معاذ اللہ تم مزاق کر رہے ہو یا فرماتے تمہاری عقل ٹھیک ہے یہ اب تم بھی پوچھ رہے ہو جو میرے ساتھ تھے تم بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں فرمایا بلکہ آگے جواب دیا جواب کیا دیا کنت نبی وآدم بین روح والجسد تو جواب دینا سرکار کا یہ اس کی دلیل ہے کہ سوال فالتو نہیں تھا ورنہ جب سوال فالتو ہوگا فضول ہوگا تو معاذ اللہ جواب بھی فضول ہوگا کہ فضول بات کا کی جواب دینے کی کیا ضرورت ہے اور سرکار جب جواب دے تو اس سے میرٹ بن جاتا ہے سوال کرنے والے کا بھی کہ سوال بڑا حکمتوں پر مشتمل تھا کہ سرکار نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو اور پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے تو اس سوال سے بھی کچھ اقاعد ثابت ہوئے جو صحابہ کا سوال سندے صحیح سے ثابت ہے مطا وجبت لکن نبوہ تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ نہ چالیس سال کی بات پوچھ رہے تھے نہ ولادت کی بات پوچھ رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ سرکار سے یہ پوچھ رہے تھے کہ نبوت کے ساتھ آپ متصف کب ہوئے یعنی کب سے مراد کیا کہ یہ چالیس سال تو ہم بھی جانتے ہیں یہ تو ہم بھی پاس ہی تھے جب اعلان ہوا لیکن آپ کی پہلے کی ہے اور وہ پہلے والی بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ چالیس والی تو ہمیں بھی پتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا کن تو نبیہ وَكُنْتُو فِي سَنَةِ اَرْبَئِن سَنَةِ کہ میں چالیس سال کا تھا یا عمری اربعون سنہ چالیس سال عمر تھی تو میں نبی تھا یہ نہیں فرمایا کیونکہ سوال یہ نہیں تھا سوال یہ تھا کہ یہ چالیس سال کے اعلان کے تو ہم بھی گواہ ہیں لیکن آپ کی نبوت بڑی پرانی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب سے ہے آپ اس سے متصف ہیں لہٰذا صحابہ کے سوال کو جو مانتا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ وہ مانیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے کہیں پہلے کہیں پہلے آپ کی نبوت کے بارے میں عقیدہ تھا صحابہ پر وہ بات پھر پکی ہو گئی جو وہ سمجھے ہوئے تھے اور دوسرا صحابہ کے سوال سے یہ ثابت ہوا کہ صفت تب پائی جاتی ہے جب کوئی موصوف موجود ہو مثلا مثال کے لحاظ سے یہ تھا کہ خطابت کی صفت تب پائی جائے گی کہ جب خطیب کی ذات ہوگی تو صفت خطابت بھی ہوگی تو وہ پوچھ رہے تھے کہ نبوت کے ساتھ اتصاف جب پہلے کہیں پہلے کا ہے تو پھر محبوب آپ کیا وجود اور حقیقت بھی کہیں پہلے کی ہے چونکہ آپ کی ولادت کا سال تو سب کو یاد تھا دنیا میں آپ کی آمد کا سال تو سب کو پتا تھا یعنی جو چھوٹے تھے عمر میں انہیں بھی سرکار کی جو ہر سنت اور ہر حالت اور سیرت کو یاد کر رہے تھے تو بڑوں سے پوچھا تھا کہ سرکار کی عمر مبارک دنیا میں آنے کے بعد کتنی ہے سارے جانتے تھے اس کا مطلب یعنی بنا کہ مطا واجبت لکن نبوہ دو چیزیں صحابہ کے سامنے فائنل تھی ایک بہت پہلے ولادت سے بہت پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اس حقیقت اور وجود کا متصف ہونا نبوت کے ساتھ یہ دونوں دونوں چیزیں وہ مانے ہوئے تھے اب پوچھ تیسری رہے تھے کہ محبوب وہ کیا وقت تھا کتنا پہلے کہ جب آپ کی حقیقت موجود بھی تھی اور نبی بھی تھی یہ ہے سوال کا موضوع باقی دو چیزیں مان کر پھر موضوع ہے پھر سوال ہے ورنہ سوال صحیح مازاللہ جو عام لوگوں کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے صحابہ کے لحاظ سے نہیں یعنی جو میں نے مثال دی اس کے لحاظ سے کہیں کہ پاگل ہے بے اکل ہے پتہ ہی نہیں اس کو خود پاس تھا لے کے آیا تھا اور پھر پوچھتا ہے کہ تم خطیب کب بنے تو صحابہ رضی دینا ضروری سمجھا تو پتہ چلا صحابہ کا سوال درست مانا ہی تب جا سکتا ہے جب دو چیزیں پہلے مانی جائیں ایک تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا موجود ہونا اور دوسرا اس حقیقت کا نبوت سے متصف ہونا اس کے بعد اگلی تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ قبلیت وہ تقدم کتنا ہے کس چیز سے پہلے کہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیہ و آدم بین الروح والجسد جو فوکس تھا سوال کا ہمیں تاریخ ایسی بتا دو تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے تخلیق آدم علیہ السلام کا ذہنوں کے اندر تو تخلیق آدم علیہ السلام اس سے پہلے کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی عظیم سمجھ کے مطابق ساری دنیا کی عقلیں سرکار کی عقل کے مقابلے میں یوں ہیں ملا تشبیع و تمثیل جس طرح ریت کا سہرا جو ہے اس کے مقابلے میں ایک دانہ ریت کی حیثیت ہے سب عقلوں کی سرکار کے سامنے یہ حیثیت ہے سرکار نے سمجھا صحابہ کا سوال تھا سرکار نے جواب دیا اور ہمارے آقا علیہ السلام کی عقل سے بڑھ کر کسی کی عقل نہیں مخلوق کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا مقصد کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو دو باتیں تو ان کے نزدیک فائنل تھیں جن پہ جگڑا کیا جا رہا صحابہ کے نزدیک بھی دو باتیں فائنل تھیں ولادت سے پہلے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور چالیس سال سے پہلے نبوت کا متصف ہونا اس حقیقت محمدی کا نبوت کے ساتھ اس کے بعد تیسری چیز یہ مان کے دو پوچھ رہے تھے کہ محبوب یہ آپ کی حقیقت اس صفت کے ساتھ متصف کس زمانے میں ہوئی تو سرکار نے جو انہیں تلاش تھی کہ بڑی کوئی پرانی بات ہے تو سرکار نے فرما آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور میری حقیقت اس وقت بھی نبوہ سے متصف تھی اب متا واجبت لکن نبوہ یہ سوال بھی جو وضاحت میں اللہ کے فضل سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وضاحت کے بغیر سوال بھی نہیں مانا جا سکتا یہ وضاحت مانی جائے گی تو پھر سوال صحیح مانا جائے گا اور آگے میرے آقا صلی اللہ سلم کی طرف سے جواب ہے اور یہ قانون ہے کہ سوال کے اندر جس جہت کو پوچھا گیا ہو جواب میں بھی اگر جانبین کے اندر قوت آقلہ سمجھ صحیح ہے تو پھر اسی چیز کا جواب دیا جاتا ہے جو چیز حقیقت میں پوچھی جا رہی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد اب اس سلسلہ میں جو رکاوٹے ہیں یعنی جو لوگوں نے غلط تعویلے کی کہ یہ تھا کنت تھا کون علمی کہ اللہ کے علم میں تھا اس وقت بھی اللہ کے علم میں تھا میرا نبی ہونا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ ایک تعویل یا اس وقت بھی میرا ذکر بحیثیت نبی لکھا گیا تھا بحیثیت نبی لکھا گیا تھا جس طرح بلا تشبیح و تمثیل کسی کو اہم این بڑھنے سے پہلے اہم این لکھ دیا جائے لیکن یہ تو یقین نہیں وہاں یقین اتنا کہ ضرور جو کہ نبوت ملنی ہے اس بیس پہ وہ کہتا ہے کہ لکھ دیا گیا بنے نہیں تھے لکھ دیا گیا یہ دوسری تعویل تیسری تعویل کہ مخلوقات میں چرچا کر دیا گیا تھا کس کا انہوں نے آگے جا کے نبی بننا تو ان کی جتنی بھی تعویلیں ہیں وہ اگر مانی جائیں تو سب تعویلیں ان کو حدیث قبول ہی نہیں کرتی تو وہ کر رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ کہنا کہ اللہ کے علم میں تھا کتابت میں تھا تو یہ کون سی چیز ہے جو عزل سے رب کے علم میں نہیں نبی ولی تو کیا ہم سب بھی اللہ کے علم میں تھے عزل سے ہی کہ فلان صدی میروں نے پیدا ہونا ہے اور انہوں نے یہ کچھ بننا ہے تو پھر سرکار اپنی کیا خصوصیت ارشاد فرما رہے ہیں خصوصیت پیچھے کیا نکلی پھر تو حضرت آدم علیہ سلام بھی اس وقت نبی تھے اللہ کے علم میں کہ انہوں نے نبی بننا ہے مستقبل کے اندر اس طرح ہر نبی کے لیاس سے ہوگا اور دوسری خرابی جو ہے اس میں یہ لازم آئے گی کہ مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کو علم اس وقت آیا سرکار کے بارے میں کس چیز کا نبی ہونے کا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے تو یہ بھی وقتوں میں سے ایک وقت ہے تخلیق آدم کا مرحلہ علیہ سلام کا اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی صدیاں تھی کتنا زمانہ تھا اس سارے زمانے میں معذ اللہ اللہ کا اس بارے میں علم کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم نبی بنیں گے مستقبل میں ان سارے عقات میں رب ذل جلال کو معذ اللہ اس علم سے خالی ماننا پڑے گا کیونکہ یہ علم کہ وہ جانتے ہیں تب ثابت ہوگا کہ جب یہ محلہ ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں ان کی تخلیق ہونے والی ہے اور سرکار کے بارے میں رب کو علم آگیا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں نبی بننا ہے اتنا رب کے لیے محل اللہ عدم علم کسی چیز کے لحاظ سے جو ہم جیسوں کے لیے لفظ جہالت بولا جاتا ہے یعنی نا جاننا نا جاننا تو یہ رب کے ذات کے لحاظ سے یہ لازم آئے گا کہ کتنی صدی گزر چکی تھی محل اللہ رب کو اس وقت پتہ کوئی نہیں تھا کہ ہم نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساب سے آخر میں نبی بنانا ہے یہ پتہ رب کو اس وقت چلا جب آدم علیہ السلام ابھی آپ کی تخلیق ہونے لگی تھی تو میرے اللہ کو تو جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے علم مانے اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا تو یہ تعویل کتنی دور ہے اس سے کتنی خرابیاں لازم آ رہی ہیں اس سے کس حد تک مفاسد لازم آ رہے ہیں اور پھر جو لوگ منطق یا علم کلام یا فلسفہ جانتے ہیں ان کے لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حادث نہیں یہ آپ بھی سارے جانتے ہیں کہ حادث وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو وہ چیز حادث ہوتی ہے اللہ عزلی عبدی ہے وہ حادث نہیں تو جس طرح اللہ حادث نہیں ایسے اللہ محل حوادث بھی نہیں نہ خود حادث ہے نہ محل حوادث ہے محل حوادث کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بچپن میں داڑی نہیں تھی بالے ہوئے تو بندے کی داڑی آگئی تو یہ داڑی کا حدوث ہوا جس ذات کے ساتھ تو جو محل حوادث ہو وہ خود بھی حادث ہوتا وہ عزلی عبدی نہیں ہوتا پہلے رنگ اور اور جو محل حادث ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے رب نہ حادث ہے اور نہ محل حوادث ہے اور اگر یہ مانا جائے معاذ اللہ کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہوئی تو رب ذل جلال کو یہ علم آ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو نبی بنانا ہے مستقبل میں پہلے نہیں تھا پھر آیا تو یہ حادث ہوا علم کسی چیز کے لحاظ سے جو پہلے نہ ہو اور پھر آئے وہ وصف حادث ہوتا ہے نیا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ محل اللہ محل حوادث بن جائے اور جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے اور جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا اللہ پہ عدم نہیں اللہ پہ زوال نہیں اللہ پہ معذلہ موت نہیں وہ عزلی ہے وہ عبدی ہے وہ دائمی ہے اور اس کو سب چیزوں کا علم بھی عزل سے ہے عزل سے ہے یعنی کوئی صدی اسے نہ علم ہو یہ تو بڑی دور کی بات ہے ایک منٹ بھی انتظار نہیں عزل سے سب جانتا ہے تو اب جنہوں نے سرکار کی نبوت ماننے سے یہ ہچکی چاہت محسوس کی اور بھاگنے لگے اور یہ تعویل کی کہ عزل علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے تو تو اس وقت بھی رب کو علم تھا اللہ کو علم آ گیا اللہ کو علم تھا تو اس کی تقسیز کی بنیاد پر یہ ماننا پڑے گا کہ پھر پہلے نہیں تھا اس وقت تھا اس سے یہ خرابیاں لازم آئیں کہ ماذا اللہ عقیدہ توحید پر بھی ایمان متسب سب ہونے لگا ان لوگوں کا اور اس کے اندر وہ چیز جو رب کی توحید کے لحاظ سے دائمان ماننی چاہیے وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی تو آفیت اس میں ہے ہر لحاظ سے عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو دونوں آدم علیہ السلام سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وجود حقیقت محمدی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق بھی تھا نور محمد علیہ السلام حقیقت محمدی پیدا ہو چکی تھی اور اللہ تعالی اسے نبوت سے متصف بھی فرما چکا تھا باقی رفت اور تذکرہ اور چششہ وہ ہوا لیکن وہ کس چیز کا ہوا اس کا نہیں کہ مستقبل میں ان کو نبی بنائیں گے اس کا ہوا کہ ہم نے ان کو نبی بنا دیا ہے تو کن تو نبی و آدم بین الر روح والجسد یہ ہے سوال اور یہ ہے جواب جس حقیقت پر اللہ کے فضل سے ہم پہرہ دے رہے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے جو اور کسی نبی کی نہیں اور کسی پیغمبر کی نہیں جو رب زل جلال نے آپ کو عطا فرمائی اسی بنیاد پر جو سوال ہے اس کا دوسرا انداز بھی سن لو وہ سارے بھی آخر آئیں گے کہ جب یہاں یہ ہے مطاواجبت لکن نبوہ تو پھر سوال کا تو انداز یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مطا اس تم بیتا اس تم بیتا مطا کب اس تم بیتا آپ کو نبی بنایا گیا اب سوال یہ ہے اب کون اور کون کے اندر جو کنتوں میں مستر کون ہے کون کے اندر پھر تاویل ہیلے بہانے ان کی تو جگہ ہی باقی نہیں رہی یہاں تو بات ہی استنبا کی ہے نبی ہونے کی نبی کی کتابت کی نہیں نبی ہونے کی سوال یہ ہے مطا اس تم بیتا کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَبُ اور ساتھ فرما وَهِنَ اُخِزَ مِنِّ الْمِسَاقِ وہی وقت جب رب نے مجھ سے میساق لیا تھا یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ سے رب نے میساق لیا اور وہ اولیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ بیان فرما دی اب ظہر ہے کہ سرکار کے صحابہ کسی نے کسی موقع پر پوچھا کسی نے کسی موقع پر پوچھا کبھی کئی نے مل کے پوچھا کبھی کسی نے انفرادی طور پر پوچھا کبھی سب کے بیٹے ہوئے ایک نے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ نے جب سوال کیا ان کا سوال یہ تھا مَتَا جُعِلْتَ نَبِيًا آپ کو نبی کب بنایا گیا مَتَا جُعِلْتَ نَبِيًا وَجَعْلَ الظُّلُمَات وَالنُّور مَتَا جُعِلْتَ نَبِيًا اب یہاں بھی واضح ہے بات اور اس کے ساتھ ساری بحث کو سمیٹھتے ہوئے یہ جو السنہ ہے کتاب السنہ اس کی پہلی جل اس کے مسننف جو ہے وہ ان کی تاریخ وفات ہے دو سو ستاسی ہجری یعنی ابھی امت کی تین صدیان بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے لکھی گئی کتاب اس کے اندر ایک حدیث شریف وہ بلکل منفرد انداز میں ہے یعنی ہم نے جو چودہ صدیوں کا لٹریچر بعد کا پڑا آئمہ کی تشریح کہ وہ مطا واجب اطلا کا نبوہ کا کیا مطلب بتاتے ہیں کس انداز میں بتاتے ہیں اور یہ اتفاقی مطلب جس کا ہم نے تذکرہ کیا لیکن اس حدیث کو اکثر بحث میں شامل ہی نہیں کیا گیا اکثر شاید یہ لفظ پہنچے نہیں تھے تو ان کا جو سوال کا اس حدیث سب سے واضح ہے وہ کیا ہے ایک صحابی کہتے ہیں جو چار سو بیس نمبر اور چار سو انیس اس کتاب کے اندر اس سننہ نامی اس سننہ ہے سنت کتاب کا نامی اس سننہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ اللہ سلم سے پوچھا گیا مطا بویست نبی بویست مطا بویست نبی بعصت یا بعصت یا مبعوس ہو نا مطا بویست نبی آپ کو بحثیت نبی مبعوس کب کیا گیا آپ نے یہ نہیں فرما کہ چالیس سال کے عمر میں مبعوس ہوا یہاں یہ فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَد مصطفیٰ 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 یہ لفظ ہوتا ہے آخر جو لفظ آخر ہے اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا اور آخر کا مطلب ہوتا ہے اول کے مقابلے میں یعنی سب سے آخر تو آپ اول الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں اور آخر الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں خاتم الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں سید الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں باقی ہر ہر جو شرف ہے لقب ہے اس کے لحاظ سے دلائل کا میرٹ جدا جدا ہے کہ اس کو ماننا کس قدر دین میں لازم ہے کتنا لازم ہے نہ مانے تو بندہ گمراہ ہوتا ہے یا نہ مانے تو بندہ کافر ہوتا ہے یا نہ مانے تو بندے پر گمراہی کا خطرہ ہے یعنی جدا جدا آگے حکم ہے لیکن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء علیہ السلام بھی ہے اور آخر الانبیاء علیہ السلام بھی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں اول الانبیاء علیہ السلام کے لفظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے لحاظ سے بھی اول الانبیاء علیہ السلام کے لفظ ہے حدیث میں تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا اول الانبیاء ہونا علل اطلاق ہے خواہ عالمِ ارواح ہو یا عالمِ دنیا ہو مطلقاً سب سے پہلے فیض رسان فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِ بُحَا يُزْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ یہ جو روزانہ کا سیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں امام بوسیری نے کہا کہ سرکار تو ہیں صلی اللہ علیہ السلام شم سے فضل اور باقی سارے نبی ستارے ہیں اور شمس ہوئی نا تو ستاروں کو نور کہاں سے ملے شم سے فضل ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں سب سے اور پھر آگے فضائل ان سے فضیلت سب کو ملی اس لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مطا بُعِسْتَ نَبِیَا اس کا جواب فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ یا بُعِسْتُ نَبِیَا اب وہ چالیس سال کی جو بیست ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ تیشدہ حقیقت ہے لیکن اس کے ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلی نہ مانی جائے جو کہ سرکار کی شان ہے اول بھی ہیں آخر بھی ہیں سرکار نے خود اپنی بیست جب بیان کی کہ سب سے پہلے تو پھر عالمِ ارواح کے اندر وہ بیست سب سے پہلے اور اس دنیا میں سب سے آخر میں ویسے جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا لیکن نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ ربی اللہ